نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمک نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے کچھا چٹھا میں آج بات اس علاقے کی جہاں ولادیمیر پوتن نے بارودی سرنگوں کی کھیتی شروع کر دی اور اس کی فصل ایسی نکلی ہے کہ زیلنسکی کی جان پر بنائی اس وقت زیلنسکی کے ہزاروں سینک ایسے علاقے میں گھر چکے ہیں جہاں چاروں طرف بارودی سرنگ کے دھماکے ہی دھماکے ہو رہے ہیں لیکن ستائیس جون کو ہوئے ایک بڑے حملے نے سبھی دھماکوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس کی تصویریں کسی کو بھی جھگ جھوڑ کر رکھ سکتی ہیں بہت ہی خطرناک تصویریں ہیں بہت سے لوگوں کی جان گئی ہے یوکرین کا ایک اور شہر پھر پوتن کے گھسے کا شکار بنا ہے یہ روس کا کرامہ تورسک شہر ہے اور یہاں رہائشی امارت پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے ایک کی بعد ایک کئی میسائل یہاں گری ہیں ایمبولنس کو پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا پبلک بھی فوراں پہنچ گئے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے یہاں زندگی بچانے کی جددو زہد شروع ہو گئی کرامہ تورسک میں یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک مشہور ریسٹورنٹ میں لوگ کھانا کھا رہے تھے تب ہی اچانک روس کی میسائل یہاں آ کر گری بہت زیادہ افرہ تفریح ہے بہت سے لوگ زکمی ہوئے ہیں روس کی میسائل دو جگہ گری ہے ایک کرامہ تورسک شہر اور پاس ہی ایک گھاؤں جو ڈونس کے علاقے میں بڑھتا ہے یہاں ملبے میں لوگوں کو زندہ نکالنے کی کوشش ہے جو لوگ امارت میں فسے ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے اس اٹیک کی طولنا ٹھیک ایک سال پہلے یوکرین کی کھرمنچوک شہر پر ہوئے مسائل اٹیک سے کی جا رہی ہے زیلنسکی کی باتوں سے ایک بات تو صاف ہے کہ وہ کیو میں اپنے بانکر میں بیٹھ کر روس کی بمباری کا صرف آنکھلن کر رہے ہیں وہ روس کے میسائل ہملوں کو لے کر آکرامت ہے لیکن صرف اپنے ویڈیو والے اسٹیٹمنٹ میں ہی ان کا غصہ چلگتا ہے اور اس سے پوتن کو اب تک کوئی فرق پڑتا دکھائی نہیں دیتا دوس نے کھرمنچوک شہر میں ایک مول پر ایسی ہی میسائل سے حملہ کیا تھا تب 21 لوگوں کی جان چلی گئی تھی دیکھئے تب پوتن نے اپنی میسائل کیے ایچ ٹویلٹی ٹو سے کھرمنچوک کے مول پر ایسی حملہ کیا تھا فروری 2022 میں شروع ہوئے اس یدھ کے دوران 27 جون کی تاریخ ایسی تھی جب زیلنسکی کو لگا کہ پوتن اس یدھ میں کوئی رہم نہیں دکھائیں گے کیونکہ تب اس حملے نے یوکرین کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا 27 جون کو کھرمنچوک پر مول پر حملہ ہوا تھا اور اب 27 جون 2023 کو کھراماتورس پر میسائلوں سے حملہ ہوا ہے آخر پوتن نے 27 جون کی تاریخ کو ہی ایسے بہت بڑے حملے کیوں کی یہ سوال پورا یوکرین پوچھ رہا ہے اس تباہی کا ذکر کیو سے لے کر لندن اور واشنٹن دی سی اور وائٹ ہاؤس میں بھی ہو رہا ہے اس وقت یوکرین کے راشترپتی والیدی میر زیلنسکی بہت زیادہ پریشک میں ہے کیونکہ شہروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ ڈان باز کے مورچوں سے بھی بہت بری خبر آ رہی ہے جس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ زیلنسکی کا کاؤنٹر آفنسیو یا کہیں کہ کاؤنٹر آٹر خٹائی میں پڑ گیا ہے زیلنسکی اب باروتی سورنگوں کے بیچ بھیر چکے ہیں زیلنسکی کی فوج ایسے کئی علاقوں میں داخل ہو چکی ہے جہاں چاروں ترب باروتی سورنگ ہے اس سے زیلنسکی کے ٹینگ تباہ ہو رہے ہیں زیلنسکی کے سینک مارے جا رہے ہیں اور اب زیلنسکی سیوائے کھڑے ہو کر دیکھنے کے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ان کے سامنے اب بڑی چنوٹی روس کی سینہ کی جان لینا نہیں بلکہ اپنی فوج کی جان بچانا ہے اور ایسا اب بس ایک ہفتے میں ہو گیا ہے روس کے مسائل حملے میں گھائل ہو چکے یوکرین کے کمانڈر جنرل والیری زالوسن ایک مورچے پر پہنچے ہیں اور اب نقشہ دیکھ کر یہ ترکیب نکالی جا رہی ہے کی پسے ہوئے سینکوں کو بارودی سرنگوں کی بیچ میں سے کیسے زندہ نکالا جائے جنرل زالوسنی کو بہت ہی خدرناک کمانڈر مانا جاتا ہے لیکن اس وقت ان کے سامنے بہت بڑے جنوٹی اپنی فوج کو سنکٹ والے علاقوں سے نکالنا ہے پتن کی فورس نے بخموت سے لے کر زبورہ زیادر سبھی فرنٹ پر بارودی سرنگوں کا ایک ایسا جال بچھا دیا ہے جس کے بیچ سے نکالنا اب زیلنسکی اور ان کی فوج کے لیے سیلنس کی کیو میں بیٹھیں لیکن اصلیت میں وہ پتن کے اس بارودی جال میں پوری طرف ہنس چکیں زاپر اجسیا کے پاس آپ کو ایک فرنٹ پر لے چلتے ہیں جہاں لڑائی آمنے سامنے کی ہو رہی ہے یہاں ٹرینچ یعنی یدھ لڑنے کے لیے گٹھے خود کر راستہ بنایا گیا ہے یہ پہلے وشید جیسے حالات میں یہاں کب کسی کولی لگی یہ کوئی نہیں جانتا یہاں جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینا ضروری ہو جاتا ہے رہم کی سرنڈر کی اور آرام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی یہاں ٹرینچ میں گھوم گھوم کر اپنے مورچوں پر ڈیفنس لائن کو اور مضبوط کرنا پڑتا ہے کس کونے میں موت چھپیے کس کونے سے گرینچ سے ہملا ہوگا یہ بس دو سیکنڈ پہلے پتا چلتا ہے اور تب تک تیر ہو جاتی ہے روس کے لیے کسی کونے 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 کون ایسے میں یوکرین کی فوج بارودی سرنگوں کے بیچ رہ کر پوری طرح گھر چکی ہے اور وہ روس کا آسان نشانہ بن رہی ہے یہ پتن کی فوج کی بہت ہی کارگر رن نیتی ثابت ہوئی ہے جس نے زیلنسکی کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ جو شکار کرنے چلا تھا وہ خود ہی شکار بن گیا ہے پتن کی بارودی سرنگوں اور اٹیک ہیلیکوپلٹس کے بیچ زیلنسکی اور ان کی فوج اب تک ایک پتلے کی طرح نظر آ رہی ہے یا تو زیلنسکی کی فوج خود کو بارودی سرنگوں سے بچائے یا پھر وہ اٹیک ہیلیکوپٹر کی رینج سے باہر رہے زیلنسکی کی سینہ زیادہ پریشر میں ہے کیونکہ یہاں روس کی دیفنس لائن زیادہ مضبوط ہے زیلنسکی کے لیے اس دیفنس کو تونا آسان نہیں ہے سامنے بارودی سرنگ ہیں سنائپر ہیں اور ڈرون کی نشاندہی پر یہاں موٹار حملے بھی ہوتے رہتے ہیں ان سب سے کوئی بچ بھی جائے تو پوتین کے اٹیک ہیلیکوپٹر تو یہاں کبھی بھی من رہنے لگتے ہیں اور ان کے نظر میں کوئی حرکت آئی تو وہاں راکٹ کی برسات ہو جاتی ہے امریکہ کی طرف سے ملی برادلے بکتربند گاڑیاں بھی پوتین کی بارودی سرنگوں کو شکار بنا رہی ہیں زاپرزیا کے پاس بارودی سرنگ کے حملے نہیں برادلے اور لیپر ٹینگ کو ہلنے لائک تک نہیں چھوڑا تھا یہ تصویریں پوتین نے دنیا بھر میں وائرل کی تھی اور بتایا تھا کہ نیٹو سے مل رہے ٹینگ اور بکتربند گاڑیوں گار گوز کی فوج لگاتار شکار کر رہی ہے اور اب تک ایسے 30% ہتھیانوں کو ختم کر دیا گیا ہے نیٹو کی مدد بھی فیل ثابت ہو رہی ہے اور زیلنس کی بہت بڑی مشکل میں گر چکے ہیں جس میں سے انہیں صرف گوز نکال سکتا ہے ایسا پوتین کے سمرتک دعویٰ کرتے ہیں دیکھا جائے تو پوتین کے اس یدھ کو روکنے میں زیلنس کی تو فیل ہوئے ہی ساتھ میں ان کا سب سے بڑا دوست امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا نیٹو تو پہلے سے ہی پوتین سے گھبرایا ہوا ہے اور اسی طرح یوکرین پر چودہ رفا مار پڑ رہی ہے کھل ملا کر یوکرین میں روس کا سپیشل آپریشن روکنے کی دمام کوشش زمین پر نہیں بلکہ میٹنگ رومز کنٹرول رومز اور جی سیون جیسے منچوں پر ہو رہی ہے جہاں جو بائٹن سے لے کر نیٹو کے بڑے بڑے دیش پوتین کی آلوچنا تو کرتے ہیں لیکن زیلنس کی کا ساتھ دینے کے نام پر کچھ چونندہ ہتھیار دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے یوکرین میں ہو رہے مسائل حملوں کی پوری دنیا میں آلوچنا ہو رہی ہے پوتین کے فیصلوں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے لیکن کیا زیلنس کی اس سے کچھ حاصل کر پائیں گے اس سوال کا جباب تو وہ خود تلاش کرنے میں لگے ہوئے موسیقی